ہندو ہوتے ہوئے نامور ادکارہ ہوتے ہوئے سوارہ بھاسکر نے ایک ایسے مسلمان لڑکے سے شادی کی ہے جس کا بولی وڈ تو چھوڑیں بھارت کے اندر بھی کوئی ایسی شناخت نہیں ہے اس کا کوئی ایسا نام نہیں ہے وہ ایک چھوٹا سا پولٹیکل ورکر ہے لیکن اب اس شادی کے بعد ایک جانب تو یوں نہ چاہیے تھے کہ جناب ان کو مبارک بات ملتی اب ان کے خلاف ایک ایسی گھٹیاں مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے سوارہ بھاسکر وئی ہیں جنہوں نے لاہور میں آکے لا مسلمان لڑکے سے شادی کر لیو اور اس سے پہلے مسلمان کے جو جتنے بھی اعتجاج ہوتے تھے بھارت حکومت کے خلاف بھارتی دوگلے پن کے خلاف اس میں سوارہ بھاسکر حصہ لیتی تھی بقاعدہ طور پر تو اب سوارہ بھاسکر کے خلاف کیا کاروائی ہونے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویج سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستن جناب بڑی دلچسل سٹوری ہے میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے کیونکہ بھارت کے اندر کس حد تک مسلمانوں سے نفرت کی جا رہی ہے ایک ہندو اگر کسی مسلمان کو اپنا جیون ساتھی چن لیتا ہے لائف پارٹنر چن لیتا ہے تو اس کے بعد کوہرام سا جاتا ہے مطلب یہ تک کہا جانے لگا ہے بھارت کے اندر کہ جناب مسلمان قرائدار ہیں اور جب ہم چاہیں گے ہم مسلمانوں سے بھارت خالی کروانے گا یعنی مسلمانوں کو بھار بھیک دیں گے مسلمان جو وہاں پر رہ رہے ہیں جو وہاں کے شہری ہیں اور پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پر موجود ہیں وہاں پر آباد ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھارتی نہیں ہیں یہ قرائدار ہیں اور جب ہمارا دل کرے گا ہم ان کو نکال کے بھار بھیک دیں گے اب مینوائل ہوتا ہی ہے آپ نے اکثر اور بیشتر سنا ہوگا بھارت میں جو ایکٹریسز ہوتی ہیں یا جو نامور شخصیات ہوتی ہیں وہ مسلمان لڑکوں سے شادیہ کر لیتے ہیں اور یہ بڑا کومن ہے آپ نے شارو خان کو دیکھا ہوگا آپ نے آمیر خان کو دیکھا ہوگا آپ نے سیف علی خان کو دیکھا ہوگا یہ لوگ ویسیت آپ کا شکار ہے کہ جناب یہ مسلمان ہو کے ہندو لڑکیوں سے ہندو خواتین سے شادی کیوں کرتے ہیں اور اس کو بڑا دلچس نام دیتے ہیں وہ لفظ جہاد کا کہ جناب آپ نے ایک ہندو لڑکی کو پکڑا ہے حالانکہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو یہ پیورلی ان کا اپس کا معاملہ ہوتا ہے لیکن جو یہ ہندو انتہا پسند ہیں یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اب سوارہ بھاس کر ایک ادھاکار آئے ہیں اور بڑی شاندار ادھاکار آئے ہیں ہم جب پہلے سنتے تھے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے پاکستانی لوگ ہماری دشمن ہیں لیکن جب ہم یہاں پر آئے یہ سوارہ بھاس کرنے پاکستان آنے کے بعد کہا تھا جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا کھانا سیم ہے ہمارا رہن سین سیم ہے ہم لوگ سیم ہیں ہم ایک ہی طرح کی کپڑے پہنتے ہیں ہم ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں زبان ہماری ایک ہے ملنسار ہے محبت کرنے والے یہ تو دشمن ہے ہی نہیں یہ تو ہم لوگ ایسے ہیں اچھا اس کے بعد بھی بڑا کوہرام مچ چکا تھا جب وہ بھارت گئی تھی نا پاکستان سے محبت سمیٹنے کے بعد جب وہ بھارت گئی تو ایک کوہرام مچا بھائی انہوں نے ان کے خلاف نارے لگائے گئے ان کے پتلے جلائے گئے اب انہوں نے سونے پہ سوا گئے کام ایسا کر دیا کہ اچھی ادھاکارہ ہوتے ہوئے کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ رومانٹک ہوتی ہیں کچھ ایکشن ہوتی ہیں لیکن کچھ آرٹ موویز ہوتی ہیں یہ آرٹ موویز میں بھی کام کرتی تھی یہ تھیٹر میں بھی کام کرتی تھی اور بڑی زبردست شاندار ادھاکارہ اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ نامور ادھاکارہ ہوتے ہوئے انہوں نے ایک ایسے مسلمان شخصیت سے شادی کی ہے جس کا نام و نشان نہ بولی وڈ میں ہے نہیں بھارت کے اندر آپ سپورٹس میں دیکھ لیں اگر آپ صرف اس نام کو سرچ کریں گے جو کہ میں بتاؤں گا بھی آپ کو فہد احمد ان کا نام ہے اور یہ پولٹیکل پارٹی کے ایک ایسے ورکر ہیں جسے نارمل ورکر ہوتا ہے نا جو کہ روڈوں پر کھڑا کے دنڈے بھی کھاتا ہے پولس کے جو اتجاج بھی کر رہا ہوتا ہے یہ کوئی بڑا رہنما نہیں ہے یہ ایک نارمل ورکر ہے اب سوارہ بھاسکر نے فہد احمد سے شادی کر لی اچھا یہ شادی کے پیچھے بھی بڑی دلچسک کہانی ہے یہ کہانی میں آپ کو سماؤں گا اب جب یہ شادی ہوئی تو بھائی ایک کوہرام آگیا سوارہ بھاسکر کا تعلق بھارت کی ہندو مذہب کی اس ذات سے ہے جس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کر سکتے ہیں لیکن سوارہ بھاسکر نے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں بات کی ہے جو مسلمانوں کے خلاف رویہ بڑھتا جاتا ہے بھارت کے اندر ان میں جو اعتجاج ہوتے ہیں اس میں انہوں نے شرکت کی ہے ایک قانون پاس ہوا تھا اور اس قانون کے تحت جو بھی بنگلہ دیش سے جو بھی نپال سے بڑان سے مسلمان آتے تھے ان کو جناب سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی اور ان کے ساتھ بڑا ناروہ رویہ رکھا جائے گا یہ قانون پاس کیا اب جب یہ قانون پاس ہوا نا تو بھارت کے اندر ایک کوہرام سمجھ گیا بھائی بڑا زبردست قسم کے اعتجاج ہوئے نئی دلی کے اندر ممبئی کے اندر اور ان اعتجاج میں صرف مسلمان شریک نہیں تھے نامور بولی وڈ سٹارز نے ان میں شرکت کی تھی اور اسی وجہ سے یہ ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر آ جاتے ہیں پڑھان مووی آئی ہے شارو خان صاحب اس وقت نشانے میں حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن دپیکہ پڑھو کون نے کیونکہ بھگوا رنگ کے کپڑے پہن لیا تھے اب بھگوا رنگ ایک نال مل رنگ ہے جس طرح کے باقی رنگ ہوتے ہیں لیکن ان کی نظر میں اس کو ایک بڑا ایشو بنا دیا گیا اب میں آپ کو پہلے کہانی سنا دیکھا سوارہ بھاسکر اور فہد کی ملاقات ہوئی کیسے جنب ملاقات اس طرح ہوئی کہ فہد ایک اعتجاج میں موجود تھے اس اعتجاج میں یہ بھی پہنچ گئی تھی سوارہ بھاسکر اور یہ اعتجاج اسی حوالے سے ہو رہا تھا کہ آپ ناروہ سلوک رکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کو اپنا بھارتی شہری تسلیم نہیں کر رہا ہے اس حوالے سے وہ اعتجاج ہو رہا تھا اور اس اعتجاج کے اندر سوارہ بھاسکر بھی آگئی جب سوارہ بھاسکر وہاں پر آئیں تو ان کی فہد سے الیکس 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 دعا باتچیت ہونا شروع ہو گئی پھر ایک طویل عرصے بعد فہد نے اپنی بہن کی شادی میں سوارہ بھاسکر کو انوائٹ بھیجا کہ آپ آئیے پلیز ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کی شادی ہو رہی ہے آپ اس میں شرکت کریں سوارہ نے اس پر معذرت کر لی اور کہا کہ جناب مشکل ہے تھوڑا سا کیونکہ شوٹنگ چل رہی ہے دیگر معاملات ہیں میں آنا چاہتی ہوں لیکن آ نہیں سکوں گی لیکن ہاں یہ میرا آپ سے پرومس ہے کہ آپ کی جب شادی ہوئی گی تو پھر میں انشاءاللہ ضرور موجود ہوں اب یہ بات ہو گئی کسی کو نہیں پتا تھا اس میسج کے تین سال بعد شادی تو ہی فہد کی اور سوارہ نے شرکت بھی کی لیکن دلہن بن کے شرکت کی یہ بڑی دلچسک کہانی ہے دلچسک کہانی کو انہوں نے کئی دفعہ اپنے ٹویٹر پر لگائے بھی انسٹیگرام پر لگائے بھی لیکن انہوں نے نام مینشن نہیں کیا اب جناب ہو کیا رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ بھارت کے اندر ایک عجیب سی بحث کا کیا آغاز ہو گیا پتھان مووی کو پہ جس حد تک جس حد تک کرٹیسائز کیا گیا جس حد تک لانتان کیا گیا جس حد تک آپ سمجھ لیں کہ کرٹیسائز کیا گیا کرٹیسزم کا سامنا شاروخان صاحب نے کیا اس سے زیادہ وہ مقبولیت کے اس نے جھنڈے گاڑ دی وہ کامیاب ہوگی باکس آفیس پر بڑے زبردست قسم کا اس نے بزنس کیا ہے تقریبا ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں تقریبا آٹھ سو نو سو کروڑ روپے کا وہ بزنس کر چکی ہے اور اس نے ایک ایک فلم جو کہ اس سے پہلے انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے وہ جھنڈے اکھاڑ کے پھیک دی اب سوارہ بھاس کر کے پیچھے پڑ گئے ہیں جناب اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ مسلمان لوگوں سے شادی کرتے ہیں ان کا بولی ووڈ سے قطع تعلق کر دیا جائے بولی ووڈ سے بوائکورٹ کر دیا جائے سوارہ بھاس کر اپنے تھوڑے بولڈ قسم کے آپ کہلیں کہ بیانات کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مشہور ہیں وہ جب بیانات دیتی ہیں تو وہ کانٹورورسی بن جاتی ہے ایک انہوں نے پاکستان کے حق میں بیان دیتا پاکستان نے بیٹھ کے اور ایک انہوں نے جا کے بھارت کے در پاکستان کے خلاف بیان دیتا کیونکہ آپ نے وہاں پر سروائب بھی کرنا ہے کسی طریقے سے تو جناب ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور لوگوں کو ان کو آپ سمجھ لیں کہ مبارک بات دینی چاہیے ان کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ بھائی آپ کی زندگی بڑی خوشیوں سے بھرپور ہو لیکن بھارت کے اندر ایک الگی کہانی چل رہی ہے وہاں پہ اس کو لفظ جہاد کا نام دیا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو جان بوچ کر مسلمان لوگ ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اور ان کو ورغلاتے ہیں ان کے ساتھ بچے پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے ہیں اور لڑکیوں کو مسلمان کرتے تھے تو اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اور بھی رائے کذار آپ ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا رہیں تو انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ سے پھر ملکات اللہ موسیقی 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 موسیقی